بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے کشباش ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے دیکھیں بزنس سب کا حق ہے اور بزنس جس کے پاس پیسے نئی بھی ہیں اس کو بھی معلومات ہونا اس کا حق ہے اور یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ یہ تمام بہت سارے ویڈیوز ہیں یار میں تو بہت دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بہت بہت اچھا یعنی کہ پاکستان میں بہت بہت اچھے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں بڑی بڑی اچھی بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ انہیں جو اچھے معنیوں میں لیں تب تو دیکھیں وہ ان کو آپ یہ سمجھتا ہوں گے کہ شاید وہ کمانے کے لیے بناتے ہیں تو بھائی جو جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کا اگر گھول سے تعلق ہے تو اس کو اتنا کمانے کی یوٹیوب سے اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا ننگا ہے بہرحال بہت زبردست لوگ ہیں اور جو لوگ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ کسی بھی معلوماتی جو کہ ان کی زندگی میں کوئی quality پیدا کرے وہ لوگ میری نظر میں سب سے اچھے ہیں وہ اپنا وقت بھی نہیں ضائع کرتے اپنا نیٹ بھی نہیں ضائع کرتے میری چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید میری بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو سب سے اچھی معلومات دوں اور کوشش کروں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ لے کر آئیں یعنی کہ آمدنی کے لحاظ سے تو جو جو ٹریڈنگ کرتا ہے یا گولڈ میں انویسمنٹ کرتا ہے اس کے لیے تو یہ میرا چینل بلکل بلکل حاضر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دس ہزار جیسی سبسکرائبرز ہمارے پورے ہوتے ہیں ہم فوری طور پر ایک گروپ کریئٹ کریں گے جو کہ فری ہوگا ویٹس ایپ گروپ اس کے لیے میں ورکنگ شروع کی ہوئی ہے ابھی دیکھیں آگے اللہ تعالی کیسے مدد فرماتا ہے اور انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا دوہزار چھے پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی گولڈ کھڑا ہے صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج گولڈ بڑے گا ہی بڑے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیس ڈالر کا جمپ لگا دیا تھا میرے صبح کا تھم نیل بھی یہی تھا اور وہ تقریباً تین ہزار کے قریب بڑا ہے اور تمام شہروں میں اس جو ہے وہ تقریباً ایکولی بڑا ہے اور روے کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ سترہ ہزار روپے ہے پرتولہ اور اس کا بائن کا ہے اور سیلنگ دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ہے اسی طرح جو پیس کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے بائنگ ہے پیس پرتولہ اور دو لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو روپے سیلنگ ہے پیس یہ آپ کے لیے ریٹس ہیں آج کے میری ویڈیو پپس کے مطالق بھی آئی تھی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پپس کیا ہے اچھا اب تو وہ میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنا دی اب آپ کو میں ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ دیکھیں پچھلے ہفتے تو تقریباً لگتار گولڈ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر کی طرف آتی رہی یہ کل صبح انشاءاللہ پورا ڈیٹا آپ کو دیں گے جو جو جنگ ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے آپ کے گولڈ پر آپ کے آئل پر آپ کے تمام سٹاکس پر اثر پڑتا ہے یعنی ٹریڈنگ مارکیٹ میں اس کا اثر کافی گہرا پڑتا ہے ہم کرتے ہیں نیسڈیک آئل اور سلور کی بات یہ تینوں بڑے والیٹائل قسم کے پیرز ہیں اور یعنی والیٹائل قسم کی چیزیں ہیں اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی کو بڑی ہی بڑی سمجھداری سے اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے ہم بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہی ٹریڈنگ کا ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ سیکلوجیکلی جو ہیں وہ پریپیرڈ نہیں ہوتے آپ کو تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے اندر منی منیجمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کیسے اس کو منیج کریں گے اپنے نقصان کو اپنے فائدے کو اپنے بھائنگ کو اپنی سیلنگ کو تو دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سیکلوجیکلی کتنا آپ جو ہیں وہ کتنا پریشر لے سکتے ہیں اس مارکیٹ کا سیدھی سی بات یہی ہے کہ بہت جلدی گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور بڑے سمجھداری سے لگانا چاہیے ٹریڈ جب آپ کے پاس سپورٹ آتی ہے تو اس کے قریب قریب آپ نے بائنگ میں بیٹھنا ہوتا ہے اور جب کیونکہ پن پوائنٹ پہ تو کوئی بھی ایکوریسی آپ کی ہوئی نہیں سکتی اور جب آپ یا پھر آپ نے آرڈر پلیس کیا پہلے سے ٹھیک ہے نا جی تو ابھی آپ جو آپ ریزیسٹنس کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ سیلنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن مارکیٹ سپورٹ اور ریزیسٹنس پہ تو نہیں نہ چل رہی ہوتی بعض اوقات نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ ٹوٹتی ہے اور کموڈیٹی کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے ہم بار بار وہی دلتی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بائنگ لے رہے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا نا آپ کا ایک ایسا ہٹ ہو گیا ذرا تھوڑا سکون کر لیجئے یار اس کے بعد ریٹریسمنٹ میں آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے جب دیکھنا ہے کہ اس نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے اور اب یہ بالکل نیچے آ گئی ہے تو تب آپ نے ریٹریسمنٹ میں بائنگ لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور اپنا کور کر لینا ہے ایٹ لیسٹ جو ایس ایل والا لاؤس ہے وہ ضرور کور کر لینا ہے اسی طرح جب ریزیسٹنس ریزیسٹنس بھی ٹوٹتی ہے یہ تھوڑی کہ یار کوئی آپ کو ولی اللہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنے سارے انیلیسسٹ ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہیں آپ کو ریزیسٹنس ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آئے گی اور گولڈ بہت تیزی سے اوپر کی طرف چلا جائے گا آپ کا ایسل کھا جائے گا کھانے دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ نے بڑی تسلی سے بڑے آرام سے پھر آپ کی محنت ہے آپ کا سمجھ ہے کہ پھر اس مقام پر جا کر جو ہے وہ آپ نے پھر جو ہے وہ سیلنگ لینی ہے کم از کم اپنا ایسل جو ہٹ ہوا ہے اس کا لاؤس آپ پورا کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اسی لیے میں ایک صبح ویڈیو بناتا ہوں ایک رات کو ویڈیو بناتا ہوں لیکن اسی لیے میں گروپ تشکیل دینا چاہer ہوں جو کہ بالکل فری ہوگا آپ لوگوں کے لیے ہوگا آپ کی خدمت کے لیے ہوگا تو پھر آپ کسی بھی ٹائم کسی سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں میں ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں لیکن اس گروپ کے اندر بہت سارے لوگ انشاءاللہ ایکٹیو ملیں گے اسی لیے میں اپنے سبسکرائبرز کی ایک معقول تعداد پر بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ کم از کم کم از کم آپ کو اچھی تعداد اس جگہ پہ ایکٹیو ملے تو خیر وہ فری ہوگا اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے تو گولڈ کا جو نیکسٹ ویک ہم بیسے تو ساری کل بات کریں گے نائنٹین سیونٹیز کی جو ہے وہ سپورٹ ہے اور ٹو تھاؤزن تھرٹیز کی ریزسٹنس ہے ابھی تک تو میں نے نکالی ہے اور اس کو ہم دیکھئے میں ان کو نہ سیلنگ میں دیکھوں گا جب تک یہ جنگ کی وجہ سے اوپر جا رہی ہے میں اس میں کوئی آپ کو رسک نہیں لینے دوں گا آپ کی مرضی ہے وہ آپ رسک لینے رسک لینے والے بھی بہت بازوں پڑے کما جاتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم جب سیلنگ میں کما سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بائنگ میں بیٹھیں اچھا خیر تو نیسڈیک جو ہے اس کا بھی ریٹریسمنٹ ہوئی تھی اور آپ نے اس میں بھی کما لیا تھا ابھی یہ اور ریٹریسمنٹ یعنی چودہ ہزار پانچ سو کچھ تک چلا جائے گا آئل میں بھی میں یہی کوں گا کہ آئل کو بھی ہم نے سیلنگ میں دیکھنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹی نائن ایٹی ایٹ کو بھی ٹچ کر جائے لیکن ہم اس کو زیادہ وہ نہیں کریں گے لیفٹ نہیں کرائیں گے بائنگ کے لیے سلور ٹونٹی تری پائنٹ زیرو نائن پر ہے اور اس میں بھی ہم سیلنگ کی طرف ہی دیکھیں گے یہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے فائدے کے لیے کل بھی ریٹ جو ہے گولڈ کا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبل رہے یا تھوڑا تھوڑا سا بڑھ جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ